بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید یا ایہا الذین آمنو ان جاءکم فاسکم بنبئن فتبینو ان تصیبو قوم بجہلتن فتصبهو علا ما فعلتم نادمین وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُتِيُكُمْ فِي كَسِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّحَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوكَ وَالْإِسْيَانِ اولئیکہم الراشدون صدق اللہ العظیم قابل سادہ احترام علاماء کرام موزس مہمانان گرامی قائدین تحریک من حاج القرآن اور مکرم خواتین و حضرات اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنے توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں درس عرفان القرآن کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائیں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائیں ہماری سلسلہ وار گفتگو سورہ حجورات کے حوالے سے چل رہی ہے اور آج اس تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے منوانِ گفتگو کے طور پر اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر چھے اور آیت نمبر سات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ دو آیاتِ مقدسہ میں بہت سارے مضامین بیان ہوئے ہیں مگر دونوں آیاتِ مبارکہ کو اکٹھا تلاوت میں نے اس لیے کیا کہ ان کا شانِ نزول ایک ہے اور آپ اس میں ان کا بڑا گہرا ریلیشن ہے ایک کو دوسری سے جدہ کر کے کماح کو ہوں سمجھنا مشکل ہے شانِ نزول ان آیاتِ مبارکہ کا یہ ہے کہ قبیلہِ بنو مستلق ان کا ایک سردار حارس بن عبی الزرار وہ تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ اکتس میں حاضر ہوا مشرف با اسلام ہوا اسلام قبول کیا اور آقا کی بارگاہ میں ارز کی کہ آقا اب میں پلٹ کے واپس اپنے قبیلے کی طرف جاؤں گا اور دیگر اہلِ قبیلہ کو بھی میں اسلام کی دعوت دوں گا اور جو لوگ اسلام قبول کر لیں گے ان کو اسلام کی دیگر تعلیمات ان سے بھی روشناس کرواؤں گا اور خاص طور پر زکاة کی ادائیگی کا بھی حکم دوں گا آپ وقتِ مقررہ پر اپنے کسی نمائندے کو بھیجنا تاکہ جو زکاة کولیکٹ ہو وہ اکٹھی کر کے وہاں سے لیا وعدہ کے مطابق تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی اور غلام حضرتِ ولید بن اقبہ بن نبی معید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کو یہ ڈیوٹی آپ نے سونگی اور حکم فرمایا کہ آپ جائیں اور اس قبیلے والوں سے جا کر زکاة جو انہوں نے اکٹھی ہوئی ہے وہ لے کر آئے زمانہِ جہالت میں حضرتِ ولید بن اقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ اس قبیلے کا ایک قبل تھا آپ جب تشریف لے گئے اور قریب پہنچے اور ان لوگوں کو خبر ہوئی کہ تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بیجے ہوئے نمائندے آ رہے ہیں تو وفد کی شکل میں وہ لوگ اپنے گاؤں سے علاقے سے آگے نکل کر انہوں نے استقبال کرنا چاہا ویلکم کرنا چاہا اور ان کو غلط فہمی ہوئی ان کے ذہن میں وہ پیارا پرانا گمان گزرا اور خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ آپ نے اس قتل کا بدلہ لینے کے لیے اکٹھے ہوگے میری طرف آ رہے ہیں کیونکہ ایسے واقعات پہلے پیش بھی آ چکے تھے کہ بعض قبیلوں نے ایک سازش کے تحت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام کو اپنے ہاں دعوت دی اور وہاں بھولانے کے بعد پھر ان کو شہید کر دیا گیا اور یہاں تو ایک معاملہ بھی ان کے ذہن میں کھٹک رہا تھا کہ ان کا ایک قتل بھی میرے ذمہ ہے غلط فہمی ہوئی تو رستے سے پلٹ کے واپس آگئے آگے نہیں گئے آ کر آقا کی بارگاہ اکدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ آقا وہ تو میرے قتل کے در پہ تھے زکاة دینا تو بڑی دور کی بات میرے آقا کی بارگاہ اکدس میں اور صحابہ اکرام بھی اس وقت تشریف فرما تھے جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی وہ جلال میں آگئے جوش میں آئے غصے میں آئے تیش میں آگئے کیوں ان کو ایسی جررت ہی کیسے ہوئی کہ ہمارے آقا کے بیجے ہوئے نمائندے کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا اجازت چاہی کہ آقا آپ ہمیں اجازت دیں ہم ابھی ان کو سبق سکھا گیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو بھاپتے ہوئے بعض حکمتوں کے پیش نظر ایک لشکر تیار کیا حضرت خالد بن ورید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قیادت عطا کی اور ان کو اس بقصت کے لیے روانہ کیا مگر جانے سے پہلے آپ نے حضرت خالد بن ورید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھلایا اور بھلا کر کچھ نصیحہ دیں گے اور فرمایا کہ دیکھیں میں آپ کو بھیج رہا ہوں مگر بھیجنے کا معنی یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے جا کے ان قبیلے والوں پر حملہ کریں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں جانا اپنے لشکر کو پیچھے کسی خاص مقام پر رکھنا اور اپنے کسی نمائندے کو بھیجنا یا خود جانا پہلے جا کر وہاں کے حالات پر آگاہی حاصل کرنا کہ کیا واقعاتاً یہ معاملہ جو ہمارے پاس پہنچا ہے ایسے ہی ہے اگر ایسا ہو تو تمہیں اقلا اقدام کرنے کی اجازت ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو ہرگز کسی کو کوئی گزان یا کوئی نقصان یا کوئی تکلیف نہیں پہنچا حضرت خالد بن ورید رضی اللہ عنہ جب وہاں پر پہنچے آپ نے پہلے اپنے نمائندوں کو بیجا انہوں نے آ کر اطلاع دی پھر آپ خود بھی تشریف لے گئے جا کر دیکھا وہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں آقا کی محبت بھی ان کے دلوں میں موجود ہیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں بلکہ اپنے دلوں میں ایک شکوہ لیے بیٹھے ہیں کہ آقا نے کیسے نمائندے کو بیجا کہ وہ راستے سے پلٹ کے واپس جلا گیا ساری بات ہی حقیقت کے ایک اُلٹ نکلی زکاة بھی وہ جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جو وہ لے کے واپس آئے سارا ماجرہ آ کر آقا کی بارگاہ میں عرض کر دی اس پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی یہ دو آیات نازل فرمائے اب ان کا ذرا ترجمہ سنیں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی اہم خبر لے کر آئے تو حکم دیا تو پہلے اُس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو اُس کی جانچ پر تال کر لیا کرو کہ جو خبر تم تک پہنچ رہی ہے کیا وہ درست بھی ہے یا نہیں بس سن کر آنکھیں بند کر کے اُس پر عمل کرنے کے لیے نہ بھاگ پڑا کرو کہیں ایسا نہ ہو ان تصیبو قومم بجہالتن کہ لا آپ لا علمی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھے اور جب نقصان پہنچا بیٹھے فَتُصْبِهُ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ تو پھر تمہیں آپ نے کیے پر ندامت کے ساتھ سر کو جگانا نہ کہیں پہنچا یہ بات کی اور آگے ساتھ ہی فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّا فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ اور اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں جان لو کہ اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے اگر بہت سارے معاملات میں وہ رسول تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دے تمہارے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دے تو فرمایا لَعَنِتُمْ اور اس ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیا وَقَرْرَهَا اِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْكَ وَالْإِسْيَانِ اور کفر فیسک اور اسیان یعنی نا فرمانے کی تمہارے دل کے اندر کراہت اور نفرت پیدا کر دی اُلَائِكَهُمُ الرَّاشِدُونَ فرمایا لوگو بس حقیقت میں یہی لوگ ہیں جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت پالے اس واقعے کے بعد اللہ رکولی جت نے جو دو آیات مبارکہ نازل فرمائے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری انگلی کم و بیش کوئی تین چار نشستیں انہی دو آیات مقدسہ پر ہوں گی چونکہ اتنے کثیر مزامین ان آیات مقدسہ میں پہلی بات تو دوستان مکرم یہ یاد رکھیں کہ جو سبق ہمیں دیا جا رہا ہے فرمایا اے ایمان والوں تو خطاب ایمان والوں سے اور پہلے مخاطب اس کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام آقا کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں جنہوں نے اس صحابی کی بات سن کر تیش میں آ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ آقا ہمیں اجازت دیں ہم ابھی اس قبیلے والوں کو جا کر سبق سکھا کے آتے ہیں تو باری تعالیٰ نے سب سے پہلے جو خطاب کیا تو ان کو ایمان کے ٹائٹل سے مخاطب کیا کیونکہ ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی کہ مواز اللہ کیا صحابہ اکرام نے آقا کی بارگاہ میں ایسی بات کر کے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا کوئی ایسی بات تو نہیں کر بیٹھی تھی کہ آقا کی موجودگی میں انہوں نے اس طرح کی بات کا اظہار تو کیا تو باری تعالیٰ نے اس خدشے قدور کرنے کے لیے ان کو مخاطبی یوں فرمایا کہ اے ایمان والو تاکہ کسی شخص کو بھی ان کے ایمان پر کوئی شرق پیدا نہ ہوئی ایک یہ بات اور دوسرا ایمان کا ٹائٹل انہیں اس لیے بھی دیا کیونکہ جو آقا کے غلام آ کر خبر دے رہے تھے وہ حضور کے صحابی تھے اور جو خبر انہوں نے آ کر دی وہ حقیقت کے الٹ تھی اور قرآن یہاں پر ایک لفظ فاسق کا استعمال کر رہا ہے دوسری غلط فہمی معاذ اللہ تاجدار کائناس علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے بارے میں یوں بھی پائی جا سکتی تھی کہ معاذ اللہ کیا صحابہ اکرام بھی آقا کی بارگاہ میں آ کر یوں جھوٹ بول دیا کرتے تھے غلط بات کر دیا کرتے تھے کیا قرآن ان کو فاسق کہہ رہا ہے یاد رکھیں فاسق کا ابلاغ مختلف معنوں میں ہوتا ہے بعض جگہوں پر اسی فاسق سے مراد کفر بھی ہوتا ہے کافر کو بھی فاسق کہتے ہیں اور سم ٹائمز ایک کالمہ پرنے والا مومن جو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے اس کے لئے بھی فاسق کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو کبھی کبار اللہ کی نافرمانی کر دیتا ہے اور صحیح معنوں میں فرائز کی ادائی کی نہیں کرتا اس پر بھی فاسق کا اطلاع ہوتا ہے اور وصولی طور پر ایک بات جان رکھیں معصوم اس کائنات میں صرف نبی کی ذات ہوتی ہے معصوم عن الخطا کہ جس سے کوئی لگزش کوئی غلطی کوئی اونہ سرزت نہیں ہو سکتا وہ صرف نبی کی ذات ہے صحابہ اکرام ہو یا کوئی ہو غلطی کا امکان ہے مگر یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ خاص طور پر وہ صحابی جنہوں نے آ کر یہ بات بیان کی ان کی ذات کی طرف بھی ہم کسی غلط بات کو منصوب نہیں کرتے کیوں انہوں نے آ کر جھوٹ نہیں بولا تھا یہ کچھ غلط فہمی ہے بڑی اہم باتیں ہیں ان آیات نکتصہ میں میں چاہتا ہوں کہ وہ غلط فہمی ہے بھی آپ کے ذہن سے دور ہوں جو بات میں آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتا اس لیے کہ انہوں نے جان بوجھ کر آ کر جھوٹ نہیں بولا تھا بس انہیں ایک مغالطہ لگا غلط فہمی ہوئی کہ چونکہ اس قبیلے کا قتل ان کے ایک ذمہ تھا تو یہ انسان سے پوسیبل ہے ممکن ہے کہ اس کو کوئی مغالطہ لگ جائے جب لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا اور ایسے اکا دکا واقعات پہلے بھی سرزد ہو چکے تھے تو غلط فہمی ہوئی کہ کہیں گے آپ نے قتل کا بدلہ لینے کے لیے تو نہیں آ رہے جو انہوں نے محسوس کیا وہ آ کر انہوں نے آقا کی بارگاہ میں ارز کر دیا اس لیے باری تعالی نے جب قرآن پاک میں یہ بات فرمائی تو چونکہ بعد صحابہ اکرام کی طرف جا رہی تھی تو باری تعالی نے جس لفظ سے آگے آغاز کیا وہ ہے لفظ ان اور یاد رکھیں کہ ان قطعیت کے لیے نہیں آتا بلکہ شک کے لیے آتا ہے کسی بات کے شاز ہونے پر یہ دلالت کرتا ہے کہا لوگو جو اس میرے مصطفیٰ کے غلام نے جو آ کے بات کی وہ بھی غلط بات نہیں تھی بس ایک وہ غلطہ ہوا غلط پہنی ہوئی لہٰذا اس بنا پر کہیں یہ بھی نہ سوچنا کہ معاذ اللہ صحابہ اکرام سے اکثر و بیشتر ایسا ہوا کرتا تھا ایک تو ان کے ایمان کے ٹائٹل سے مخاطب کر کے ان کے ایمان کی زمانت دے دی اور آگے جب ہم ان آیات مبارکہ پر بات کریں گے خاص طور پر جو آگے ساتھ میں آئیت آ رہی ہے تو آپ اش اشکر اٹھیں گے کہ باری طالع نے مصطفیٰ کے صحابہ کی شان کتنی اوچی بیان کی اسی موقع پر مگر آج میں ادھر چلا جاؤں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی پھر لفظیں استعمال کر کے بھی اس واہم کو دور کر دیا کہ اکثر و بیشتر ایسا ہونا صحابہ اکرام سے ممکن نہیں پھر فاسے کون اس کے اوپر جو تنمین آگئی تو یاد رکھیں یہ عموم پر دلالت کر دی اب اسے کوئی ایک شخص مراد نہیں ہے قیامتہ کی انسانیت کو درس دینا مراد ہے مقصد ہے اور آج چودہ سجیوں کے بعد یہ آیت کریمہ ہم سے بقاتب ہے اور ہمیں اسی طرح پیغام دے رہی ہے کہ اے ایمان والو دیکھو اگر کوئی فاسق کون فاسق ہو سکتا ہے وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو سچا کلمہ پڑھنے والا ہو مگر کبھی کبھی اس سے کوئی نافرمانی سرزد ہو سکتی ہو ایسا بھی ہو سکتا ہو جس کے ایمان کی تمہیں خبر ہی نہ ہو کوئی کافر بھی آ سکتا ہے یا ایسا کوئی مستور الحال شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہو تو پکا اور سچا مومن ایسی بات کا اس سے سرزد ہونا شاید اسے بھی دور ہو مگر تمہیں اس کی اس کیفیت کی خبر نہ ہو کہ وہ کتنا سچا اور پکا مومن جب کوئی ایسا شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آ جائے اور خبر بھی کوئی ایسی نہیں کہ معمولی سی بات کر دی تو تم تحقیق کرنے کے لئے باگ پڑھو بے نابعین نابعون کہتے ہی ایسی خبر کو ہیں جو بڑی اہم خبر جس کا کسی کے حقوق کے ساتھ تعلق ہو مفادات کے ساتھ تعلق ہو جس کے بدلے میں کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہو فرمایا جب کوئی ایسی خبر لے کے آ جائے لیکن اس پر آگے پھر تنمین کا آ جانا یہ بھی عموم پر تلالت کرتا ہے وہ خبر کیسی ہو ایک تو اس کی اہمیت نابعون نے بتائی مگر اس کو عام کر دیا کہ لوگو ایسی اہم خبر وہ دین کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے وہ دنیا کے حوالے سے بھی ہو سکتی اور مومن کے لیے تو دین اور دنیا میں فرق ہی کوئی نہیں ہے اس کے لیے سارا دین ہی دین ہے دنیا کی کوئی الگ تقسیم نہیں ہے دنیا اور آخرت کی تقسیم تو ہے مگر دین اور دنیا کی تقسیم نہیں ہے بلکہ مومن کی آخرت کا سارے کا سارا دار و مدار اس کی دنیا پر ہوتا ہے تو معنی یہ ہے کہ لوگو کسی حوالے سے بھی کوئی اہم خبر لے کر اگر تمہارے پاس آ جائے وہ دین کے بنیادی معاملات کے حوالے سے ہو یا کوئی ایسے معاملات جس کا تمہارے روز مرہ کی زندگی کے ساتھ تعلق گریلو معاملات کے ساتھ تعلق ہو تمہارے خاندانوں کے معمین تعلقات سے کوئی ایسی وابستہ بات ہو تو فرمایا جب ایسی خبر تمہارے پاس پہنچے تو فتبیلو اس پر عمل کرنے سے پہلے اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو اس کی جانچ پر تال کر لیا کرو کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لاعلمی کے اندر کسی قوم کو بہت بڑا نقصان پہنچا لیٹھا اور ایسا نقصان ہو جائے کہ جس نقصان کی پھر زندگی پر کبھی تلافی ممکن نہ ہو اور پھر تمہیں ندامت کے ساتھ سر کو جھکا نہ پڑ جائے یہ تو تھی اس پہلی آیت کریمہ مگر اس آیت کریمہ میں سب سے پہلا سبب تو یہ دیا کہ فتبیلو جب کوئی اہم خبر تمہارے پاس آئے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو اور آج اگر ہم اپنے گرد و پیش کے حالات کا جائزہ لیں تو میں سمجھتا ہوں جتنی خرابیاں یہ قتل و غارت یہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں جو بڑے بڑے جنگ و جلال تک پہن جاتی ہیں خاندانوں کے خاندان اس کا شکار ہوتی ہیں فقط بجا یہ ہے کہ ایک بات کسی نے دوسرے کے خلاف کی اور دوسرے نے اتنے زہمت ہی گوارا نہیں کی کہ میں اس کی تحقیق تو کرنوں کہ ایسا ہے دیا جائے بس بات کو سنا فہم سے غلط فہمی ذہر میں پیدا ہوئی اور بات قتل و غر تک جب ہو کتنے خاندان اور کتنے گھرانے تباہ ہو گئے آپ اپنے گھروں کے ماحول کے اندر دیکھیں ہماری بہنیں ہماری ماں ہماری خواتین بیٹھیں ہیں وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بس ایک خاتون نے کسی دوسری کے خلاف کوئی بات کر دی بس گھر کا سارا ماحول تباہ ہو کے رہ گیا ہم اتنی زہمت ہی گوارا نہیں کرتے کہ اس کی تحقیق تو کریں کہ ایسی بات حقیقت میں واقع بھی ہوئی ہے یا نہیں تو فرمایا مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی بات کی تحقیق کی ہے بغیر اس کے مطابق امس درامت کرنے کے لئے چڑھ گوڑ لہذا بومنو اگر تم صحیح معنوں میں کامیابی چاہتے ہو اس دنیا میں بھی امن اور سکون چاہتے ہو اور آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہو تو پہلا کام یہ کرو کہ جب بھی تمہارے پاس تو ایسی اہم خبر پہنچے تو اس کی تحقیق کرنے گا جب تم تحقیق کر لوگے تو پھر کبھی ندامت سے تمہیں سار نہیں چاہ نہیں کرنا پڑے گا اور دوسری اہم بات جو قرآن پاک نے یہاں پر کی وہ بڑے قابل غور الفاظ ہیں فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لاعلمی کے اندر کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھے یہ قرآن کا پیغام ہے اسلام کا میسج اور پیغام ہے اور آج کے دور میں یہ بات آپ کے ذہنوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے خاص طور پر مغرب کے اندر اور پھر آج تو پاکستان کے اندر بھی اس بات کی کبھی نہیں ہے اسلام پر ایک بڑا غلط لیبل لگایا جا رہا ہے معاذ اللہ اسلام کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑے دہشت گرد دنیا کے اندر ہیں تو وہ اسلام کے ماننے والے اور اسلام کے پیروکار مسلمان ہیں یہ بات آپ نے سنی ہوگی میڈیا کے اندر اخبارات کے اندر اور پورے یورپ اور مغرب کے اندر اس کی بات کو ہوا دی جا رہا ہے مگر میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ غور کریں قربان جائیں اسلام کی عظمت پر اور اس کے سراپا امن ہونے پر ارے وہ اسلام جو لاعلمی کے اندر بھی کسی قوم کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا وہ اسلام سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو اس بات کی اجازت دے دے کہ جان بوجھ کار سادش کے مطابق کسی دوسری قوم کو نقصان پہنچا ہے آپ اس بات پر غور کر رہے ہیں فرمایا مومنوں جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے تو اس پر عمل کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کیا کرو کیوں تحقیق کیا کرو انتو سیبو قومم بجہانکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی دوسری قوم کو لاعلمی کے اندر نقصان پہنچا بیٹھو ان کا کوئی نقصان کر بیٹھو جس پر تمہیں قیامت تک پھر اپنے سر کو ندامت سے جھکا نہ پڑ جائے تو وہ اسلام جو سراپا امن اور اس طرح وہ امن کی دعوت اور میسج اور پیغام دیتا ہے کہ لاعلمی کے اندر میں کسی دوسری قوم کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا تو اس اسلام کے بارے میں سوچنا کہ وہ اسلام وعاظ اللہ دہشت کر دیتا یہ سراسر جھوٹ اور اسلام کے ساخلات میں گرونی ساتھی شاید ہے آپ اس بات کو سمجھیں کبھی کسی سے واسطہ پڑ جائے اور کوئی ایسی بات کرے تو جواب آپ کے پاس ہونا جائیے یاد رکھیں اسلام کا لفظ خود سلامہ سے نکلا ہے اس کا مادہ ہے سین لام مین سلامہ اور یہیں سے سلامتی کا لفظ بنا ہے یہیں سے مسلمان کا لفظ بنا ہے اور مسلمان وہ ہوتا ہے گویا اس کی تعریف خود تاجدار کائناس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی فرمایا فرمایا مسلمان وہ ہیں جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے محفوظ رہے ہیں جو دوسروں کے لئے سراپہ آمن بن جاتا ہے اسلام کا ماننے والا اور اسلام کا پیروکار صحیح معنوں میں وہ ہے جو دوسروں کے لئے سراپہ آمن بن جاتا ہے پھر مومن کو لفظ کو دیکھیں ایمان کے لفظ کو دیکھیں اس کا مادہ خود علیف مین نون ہے یہ خود آمن سے نکلا ہے تو مومن یہ متعدی معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے لازم کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے مومن کی تعریف اور ڈیفینیشن اگر جاننا چاہیں تو دوستو مومن ایسی ہستی اور شخصیت کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک طرف ایمان لاکر اپنا تعلق خدا کی ذات سے قائم کر کے خود آمن کی دولت کو پا لیتا ہے اور جو اسیبن سلک ہو جائے اسے اعمل کی دولت اتا کر لیتا ہے یہ صحیح معنوں میں مومن کی تاریخ ہے اور اسلام کے مزاج اور اسلام کے پیغام کو اگر سمجھ نہ ہو تو آپ غور کریں کہ اس سے بڑھ کر اسلام اور کیا اعمل اور سلامتی کا دین ہو سکتا ہے کہ اسلام آپ نے ماننے والوں کو تعلیم یہ دیتا ہے کہ دیکھو جب بھی تم آپس میں دو شخص ملو دو فرد آپس میں ملو تو کبھی غور کیا ہمارے میٹنگ ورڈز کیا ہوتے ہیں ملتے ہی یہ حکم ہے کہ ایک دوسرے کو کہے السلام علیکم کیا معنی ہے السلام علیکم معنی یہ ہے کہ بھئی تجھ پر سلامتی ہو دوسرے کے لئے سلامتی کی دعا کریں اور پھر دوسرا جواب دیتا ہے وَا عَلَيْكُمُ السَّلَامُ تُجھ پر بھی ادھا کی سلامتی ہے تو وہ اسلام جو ملتے ہی پہلا حکم یہ دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے سلامتی کی دعا کرو وہ کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ دوسروں کو نقصان پہتا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں نماز کے اندر کیا کرتے ہیں اللہ کی ساری عبادت کرنے کے بعد ایک مقام آتا ہے جس جگہ پر آپ خود اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سلامتی کی دعا کرتے ہیں ان پر سلام بیچتے ہیں اور جب نماز اینڈ کرنے لگتے ہیں اختتام پر پہنچتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں پہلے دعای طرف سلام پھیرتے ہیں اور اپنی زبان سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جس کا معنی ہے کہ جتنا میرے دعای طرف ہیں ان سب پر اللہ کی سلامتی اور رحمتیں پھر بائی طرف سلام پھیرتے ہیں پھر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جتنے میرے بائی طرف ہیں ان پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی اور رحمتیں جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے نماز ختم ہی نہیں ہوتی جب تک کہ دوسروں کے لئے آپ سلامتی اور رحمتوں کی دعائیں وہ اسلام جو یہ تعلیم دینے والا ہو کبھی دہشت گرد ہو سکتا ہے ممکن ہی نہیں اسلام اور مومن کے بارے میں تو تاجدارِ کائنات سبل اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا 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 اللہ کی عزت کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا تین بار قسم کھا کے میرے آقا نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا کیلہ من یا رسول اللہ پوچھا گیا آقا کون مومن نہیں ہو سکتا میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو خود تو پیٹ بار کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوچا فرمایا وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا ذرا اندازہ کریں اسلام کی تعلیمات کیا ہے میں جسٹ آپ کو ایک تھوڑی سی جلک کروانا چاہ رہا ہوں ان ڈیٹیل ہمارا یہ موضوع نہیں ہے چونکہ یہ یہاں بات آگئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بغیر تحقیق ایک قدم اٹھا بیٹھو اور کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو تو وہ اسلام جو لاعرمی کے اندر کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا وہ جان بوجھ کر سازش کے ساتھ کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت کیسے دے سکتا ممکن نہیں اور اسلام کی تعلیم تو یہ ہے انسان تو بڑی دور کی بات اسلام وہ دین ہے جو خود جانوروں کو بھی نقصان پہنچانے کی تعلیم نہیں دیتا وہ کام جن کو اللہ رب العجت نے حلال دکھا فرمایا جب جانور کو زبا کرنے لگو تو زبا کرنے سے پہلے اسے پانی پلا لیا کرو اور فرمایا جس آلے سے آپ اسے زبا کرتے ہیں اس آلے کو اچھی طرح تیز کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت زبا اس زبا ہونے والے جانور کو تکلیف پہنچائے ارے وہ اسلام جو جانوروں تاک کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا وہ کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی انسانیت کو تکلیف پہنچائے کبھی سوچا بھی نہیں چاہتا میرے آقا نے اسی لئے ارشاد فرمایا یاد رکھو جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا کبھی خدا اس پر رحم نہیں کرتا یہ کیا ہے یہ اسلام کا پیغام امن ہے اسلام یاد رکھیں سراپا امن اور سلام کی قدیف ہے اگر کوئی اپنے اوپر مومن کا ٹائٹل لگا کر غلط کام کرتا ہے تو اس کے غلط کام کی وجہ سے اسلام کو بدنام نہیں کیا جا سکتا ہر دین کے اندر اور ہر دین کے ماننے والوں کے اندر ایسے اکا دکا لوگ ہوا کرتے ہیں جن کی حرکات غلط ہوتی ہیں وہ خود اپنے ذاتی مفادات کی خاطر غلط اقدامات کرتے ہیں مگر کون کے غلط اقدامات کی وجہ سے پورے دین کو کبھی غلط نہیں کہا جا سکتا لہذا اسلام کے اندر بھی اگر کسی نے کو غلط کام کیا تو وہ اس کا ذاتی فعل تو ہو سکتا ہے اس کو اسلام کے ساتھ رینے نہیں کیا جا سکتا اسلام تو دین ہی وہ ہے جو سردہ پا ات اول تا آخر سوائے امان اور سلامتی کے ہے یہ پچھتا ہے پیغامی امان اور سلامتی کا دیکھتا ہے اور خاص طور پر مغرب کے اندر اسلام کا یہ جو تصور جہاد ہے اس کو صحیح معنوں میں پیش نہیں کیا گیا اس کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں گیا غلط فکسر لوگوں کے سامنے رکھی گئی اور اس تصور جہاد کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو سمجھایا یہ گیا کہ واضح اللہ اسلام تو تلوار کے زور سے پھیلا ہے اسلام قتل و غارت کی تعلیم دیتا ہے اسلام خون خرابے کی تعلیم دیتا ہے اور یہ دوسرا اسلام پر غلط لیبل لگایا ہے ہمیں ان چیزوں کے جواب آنے چاہیے تاکہ اگر کوئی بات کرے تو ہم بتا سکے کہ ہمارا دین اسلام کیا ہے یاد رکھیں دوستان مکرم اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اسلام کردار کے زور سے اور اسلام کا تصور جہاد کیا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جہاد کی مختلف قسمیں ہیں جہاد کی ایک قسم وہ ہے جس کو جہاد بالعلم کہا جاتا ہے جہاد کی ایک قسم وہ ہے جس کو جہاد بالمال کہا جاتا ہے یہ آپ نے سنی ہوئی ہے نا ایک جہاد بالنفس ہوتا ہے جہاد بالنفس وہ ہے جو آپ نے نفس کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے اور جہاد کی ایک قسم وہ ہے جس کو جہاد بھی سیر میدان جنگ کے اندر لکھتے ہوئے اللہ کی خاطر جان قربان کر دینا اسی کو بھی جہاد کہتے ہیں مگر جہاد کی ان قسموں کا معنی کیا ہے ہم نے کبھی ان کے اندر گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشن نہیں ہے جہاد بالعلم جہاد کی جتنی قسمیں میں گنوا رہا ہوں اس مختصر وقت میں ہر قسم کا تعلق حقیقت میں امن اور سلام جہاد بالعلم کا معنی یہ ہے کہ علم کا نور پھیلانے کے لئے جد و جہود کی جائے علم کا نور ہر ہر جگہ پر پہنچایا جائے جہالت کو ختم کیا جائے کیونکہ جتنی معاشرے کے اندر قتل و غارت ہوتی ہے خون خرابہ ہوتا ہے اس کی وجہ صرف جہالت ہوتی ہے فرمایا جب جہالت ختم ہوگی علم کا نور آئے گا تو ہر طرف امن و آنی کا دور دورہ ہو جائے گا اسلام جہاد بالعلم کی تعلیمی اس کی دیتا ہے تاکہ قتل و غارت خون خرابہ ختم ہو اور ہر طرف امن اور سلامتی کا دور دورہ ہو جائے یہ جہاد بالعلم کا وضع ہے کہ علم کے نور کو اور علم کے پیغام قوام کیا جائے گا اور یہ بات آپ وہ خوبی جانتے ہیں جہاں جہالت ہوگی وہاں خون خرابہ ہوگا جہاں علم آ جائے گا وہاں عمل اور سہول آ جائے گا پھر جہاد بالمال جہاد بالمال کا کیا معنی ہے کہ آپ نے مال کو دوسروں کی بہتری اور بھلائی کے لئے خرچ کرو اپنے سکھ کو دوسروں کے دکھ پر خرچ کرو دوسروں کی تکالیف کو دور کرنے کے لئے اپنے کمائے ہوئے مال کو خرچ کرو گویا جہاد بالمال کا معنی بھی دوسروں کی تکلیفوں کو دھوٹ کر رہا ہے دوسروں کو آرام اور سکھ اور سہول پہنچا رہا ہے تو جہاد بالمال بھی صاف لحظوں میں یہی تعلیم دے رہا ہے اور سب سے بڑا یہ جو جہاد بالنفس ہے یہ بڑی قابل غور بات ہے جس کو میرے آقا نے جہاد اکبر قرار دیا جنگ سے پلٹ کے آئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے مخاطب ہو کر فرمایا رجعنا منال جہاد الاسغار الالجہاد الاکبر فرمایا میرے غلاموں ہم چھوٹے جہاد سے پلٹ کر آپ بڑے جہاد اس طرف آ رہے ہیں وہ جو میدان جنگ میں جا کر تلوار اکھانا تھا میرے آقا نے اسے چھوٹا جہاد قرار دیا اور آپ نے نفس کے خلاف جو جنگ اور جہاد ہے اس کو جہاد اکبر قرار دیا یہ جہاد کیا ہے نفس کے خلاف جنگ کیا ہے کہ انسان کے اندر انسان اپنے من کا یوں تذکیہ تصفیہ اور اپنے من کو اس کا تروجلہ بنالے کہ کوئی غلط خواہش اس کے من کے اندر پیدا نہ ہونے پایے دنیا کے اندر جو دنگا فساد لڑائی جگڑا خون خرابہ ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے اس کی اصل وجہ انسان کی غلط نفسانی خواہشات ہوتی ان نفسانی خواہشات کی وجہ سے معاشر کامن اور سخون تباہ ہو رہا ہوتا ہے اسلام اس جہاد کو جہاد اکبر کہہ رہا ہے کہ اے انسان اپنے من کا یوں تذکیہ کر کہ کوئی غلط نفسانی خواہش تیرے اندر باقی نہ رہے اپنے من کو یوں اجلا بنالے کہ تُو اپنی ذاتی خواہشات کی خاطر دوسروں کو نقصان پہنچانے والا نہ بڑے بڑے اپنا سب کچھ دوسروں کے دکھ پر قربان کرنے والا بڑے یہ جہاد بن نفس ہے اور جہاد بھی سیف کیسے کہا جاتا ہے اس جہاد کے لئے بھی اسلام نے ایک خاص کردار متعین کیا ہے یہ نہیں ہے کہ بس آنکھیں بند کر جو نظر آئے اس پر تلوان لے کے چڑھ دوڑو نہیں اسلام خاص حالات کے اندر میدان میں جانے کی حکم دیتا ہے اور اجازت دیتا ہے حالات ایسے ہوں کہ دشمن تم پر حملہ آبر ہو تمہارے امن اور سکون کو تباہ کر رہا ہو ناجائز تمہیں تنگ کر رہا ہو تو اپنے دفاع کے لئے اسلام تلوار اٹھانے کی اجازت دیتا ہے اپنا دفاع کرو اپنے آپ کو بچا پھر اسلام کے ان حالات میں تلوار اٹھانے کی اجازت دیتا ہے کہا جب غریبوں کے حقوق مامال کیے جا رہا ہو ان کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہو ان پر زیادتی کی جا رہی ہو بھی ہو رہی ہو تو دوسروں کے حقوق کے تحفظ کے لئے پن کو بچانے کے لئے اسلام کہتا ہے کہ پھر میدان جنگ میں تلوار نکل نکل آؤ تو معنی کیا ہے وہ بھی در حقیقت آمن اور سکون کا دور دورہ کرنے کے بھی اجازت دیتا ہے اسلام اس مقصد کے لئے تلوار کی اجازت نہیں دیتا کہ جو آ جائے بس تلوار اس کے سر پہ رکھو اور اسے پوچھو کلمہ پڑھتے ہو یا نہیں اسلام ہرکس اس طرح اسلام کو پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا لا اقراحہ فی الدین فرمایا اسلام کے اندر کوئی جبر نہیں تو یاد رکھیں اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اسلام کردار کے زور سے پھیلانے اور وہ کردار کیا تھا وہ کردار بس ایک ہی ایمان افروز واقعہ سنانا چاہتا ہوں سنا آپ نے کئی بار ہوگا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی ہے نبوت کا آپ نے اعلان فرمایا کاخروں نے مشہور کر دیا کہ معاذ اللہ ایک جادوگر ہمارے شہر میں آ گیا ہے بس جو کوئی اس کی بات سن لیتا ہے وہ اپنے باپ دادے کا دین چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے قربان جائے آقا کے کردار پر کوئی بوڑی بائی ہے اس نے یہ بات سنی اپنے گھر کا سارا سامان باندھا اور شہر مکہ کو چھوڑنے کا اس نے فیصلہ کر لیا جا رہی ہے راستے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی دیکھا کہ مائی جان کم ہے بوجھ زیادہ اٹھایا ہوا ہے پوچھا اپنا کدھر جا رہی ہے بتانے لگی کہ بچہ سنا ہے کہ ہمارے اس شہر میں کوئی ایسا جادوگر آ گیا ہے کہ جو کوئی اس کی بات سنتا ہے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتا ہے لہٰذا اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے شہر مکہ چھوڑ کے اپنے پیکے گھر جا رہی ہوں اور اپنے والدین کے پاس جا رہی ہے میرے آقا نے فرمایا کہ امہ اگر اجازت ہو تو تیرا بوجھ میں اٹھا کر آپ کو چھوڑا ہوں قربان جائے مصطفیٰ کے کردار پر اس مائی کی گھٹڑی خود اٹھا لی آگے آگے میرے آقا جا رہے ہیں پیچھے پیچھے مائی جا رہی ہے کبھی آقا کی رفتار کو دیکھتی ہے کبھی آقا کی گفتار کو سنتی ہے کبھی آقا کے بدوہ مکڑے کو تکتی ہے کبھی ظلفِ ولیل کو تکتی ہے اور سارا کچھ ٹکنے کے بعد کہتی ہے کہ خدایہ اگر تُو نے نبی بنانا تھا تو اسی کو بنا کے بھی دیتا قربان جائے مصطفیٰ کے کردار پر یہ پتایا بھی نہیں کہ جس کے در سے جا رہی ہے وہ محمد میرا محمد اس مائی کو اس کی منزل تک پہنچا دیا واپس فلٹنے لگے تو مائی پوچھتی ہے کہ اے نوجوان تُو نے میری بڑی مدد کی میرا بوجھ آپ نے بڑایا مگر جاتے ہوئے بتا تو صحیح طرح نام کیا ہے قربان جائے آقا کی صیرت پر اور کردار پر اس وقت آپ نے جواب دیا کہ اماں جس کے در سے تو شہرِ مکہ چھوڑ کی آئی ہے ابو جی کو محمد کہا جاتا ہے بس یہ صیرت اور کردار دیکھا کہا اچھا اگر تُو محمد ہے تو سب سے پہلے دیرا کلمہ میں پڑھ پڑھتا اسلام پو کہہ جائے غلط لیبل اسلام پر لگائے جاتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا اسلام تلوار کے زور سے نہیں لوگو اسلام کردار کے زور سے پھیلا اور آج بھی اگر ہم صحیح ایمانوں میں اسلام کے پریچر بننا چاہتے ہیں اسلام کے مبلغ بننا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں اپنے کردار کے اندر تبدیلی لانا ہوگی آج اسلام کو بدنام کرنے میں تو ہمارا بڑا کردار ہے مگر اسلام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں ہمارا کوئی رول نہیں تو یہ بات زمناً آگئی کہ وہ اسلام جو لاعلمی کے اندر کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا اس اسلام سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ معاذ اللہ جان بوجھ کر وہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی اجازت دے تو فرمایا اچھی طرح کا کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو کہیں نقصان نہ پہنچا بیٹھو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آخری دم تک ندامت کے ساتھ تمہارا سر جکا رہے اور اس نقصان کی طلافی کرنا بھی ممکن تھا یہ ساری باتیں کرنے کے بعد دوستان مکرم اگلی بڑی اہم بات آ رہی ہے کیونکہ ایک دو اور بڑی اہم چیزیں ہیں جو غلط فہمیوں میں پیدا ہوئیں اور بعض لوگوں نے بیان دیتے ہیں سب سے بڑی غلط فہمی جو ایک پیدا ہوئی اور وہ اتنی اہم غلط فہمی ہے کہ وہ اگر دل میں گر کر جائے تو انسان کا ایمانی پر بات ہو جاتا ہے وہ بات کیا تھی کوئی سوچنے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ معاذ اللہ استغفراللہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اتنی بھی خبر نہ تھی کہ حقیقت میں یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا آپ نے لشکر کو تیار کر دیا خالد بن ولید کو ان کا قائد اور لیڈر بنا کر روانہ کر دیا اور ان پر حملہ کرنے کے لیے آپ نے بیج دیا معاذ اللہ کیا نبی کو اتنا بھی علم نہیں ہے نبی کو علم ہے یہ آیات مقدسہ اور پورا شان نزول اور واقعہ بتا رہا ہے کہ نبی سب کچھ جانتا ہے ارے وہ نبی جن کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ حضور غوث و لازم فرماتے ہیں نظر تو الہ بلا دلہ جمعن کخر دلتن علا حکمت سالی لوگوں پوری کائنات کے شہر میرے سامنے یوں ہیں جیسے ہکھیلی پر سرسو کا دار جب غلاموں کے علم کا عالم یہ ہے تو آقا کے علم کی شان کیا ہوگی اور واقعہ یہ بتا رہا ہوں دوستان مکرم کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر ان کا خود یہ فرمان دلالت کر رہا ہے کہ آقا نے لشکر بھیجا تو بعض حکمتیں تھی اور وہ حکمتیں کیا تھی کہ آقا فوری طور پر صحابہ کرام کے جذبات کو سرد نہیں کرنا چاہتے وہ حکمت کے خلاف ہوتا اور لشکر تیار کر کے اس لیے بھیجا تاکہ یہ پول تیاری کے ساتھ جائیں سازو سامان کے ساتھ جائیں اور جب وہاں جائیں اور حقیقت اس کے برعکس نظر آئے تو صحابہ کرام کو آئندہ زندگی میں سمجھ آ جائے کہ اگر تحقیق نہ کرتے آنکھیں بند کر کے اس قبیلے والوں پر حملہ کر دیتے تو کتنے اپنے مسلمان بھائیوں کو ہم جان سے محروم کرتے ہیں اور وہ نقصان ہوتا جس کی قیامت تب کبھی تلافی کرنا ممکن نہ ہو پوری تیاری کے ساتھ بھیجا اور علم پر یہ بات دلالت کر رہی تھی کہ آقا نے لشکر تو تیار کیا مگر خالد بن ولید کو بلا کر تاقید کر دی کہ خالد پیج تو رہا ہوں لیکن آنکھیں بند کر کے حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے جانا پہلے حالات سے آدھائی حاصل کرنا لشکر کو پیچھے روکنا اپنے نمائندے کو بیجنا خود جانا اگر ایسی بات ہو تو تب قدم اٹھانا برنہ کسی کو گزاند اہچانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی حقیقت میں ایسا نہیں ہے یاقا کے علم پر خود بات دلالت کر رہی ہے مگر اب صحابہ اکرام کو کچھ سکھانا مقصود تھا اب اگلی آیت میں باری تعالی نے کیا فرمایا فرمایا اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں اے جذبات میں آ جانے والوں اور اپنی رائے کو میرے مصطفیٰ کی رائے سے پہلے پیش کرنے والوں جان لو کہ اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے فرمایا جب رسول تمہارے اندر موجود اور وہ رسول جس کا بولنا بھی اللہ کی وحی کے مطابق ہے جس کا عمل کرنا بھی اللہ کی وحی کے مطابق ہے تو اس رسول کے ہوتے ہوئے تمہیں اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہے اس رسول کے ہونے کو پہچانو اس رسول کو اللہ کا نمائندہ ہونے کے اعتبار سے پہچانو اور اگلی بات تمہیں فرما دی یاد رکھو اگر میرا رسول ہر بات میں تمہاری بات ماننا شروع کر دے تمہارے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دے تو فرمایا لَعَنِ تُمْ يَاد رکھو تم یقیناً مشکل میں پڑھ جاؤ تمہیں ناکامی کا مو دیکھنا پڑے گا اور اگلا جملہ بڑا قابلِ غور ہے آگے فرمایا لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لئے محبوب بنا رہا اب یہ اگلے الفاظ آ رہے ہیں میں صرف ایک جملہ آج بول دیتا ہوں تاکہ صحابہ کا مقام بھی کھل کے سامنے آ جائے یہ بھی نہ سمجھے کہ صحابہ اکرام جو جذبات میں آئے تھے معاذ اللہ انہوں نے کوئی گناہ کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر صفائی دیلی کہا تمہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ تمہیں اس بات کا حساس کرنا چاہیے کہ اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے لیکن یہ جو اگلی بات کہہ رہی نا کہ اللہ نے ایمان کو تمہارے لئے محبوب بنا دیا یہ بات کر کے ان کے ایمان کی گواہی بھی دی اور بتانا یہ مقصود تھا کہ لوگوں کیا متہ کانے والے لوگوں سنو میرے مصطفیٰ کے غلاموں نے جو کیا ان کی نفسانی کوئی خواہش نہیں تھی انہوں نے جو کچھ کیا تو وہ بھی میرے مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے کیا تھا کہ ان لوگوں کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے آقا کے بیچے ہوئے نمائندے کے ساتھ یہ بات سلوکی کی ان کو ختل کرنے کے در پہ آگئے وہ جذبات میں آئے تو وہ بھی مصطفیٰ کی حزت اور حرمت کی خاطر آئے مصطفیٰ کی حظمت کے لئے میدان میں آئے تھے مگر اس کے باوجود بھی باری طالعہ انہوں نے سمجھایا کہ میرے غلاموں یاد رکھو جب میرا رسول تمہارے اندر موجود ہے جس کے علم کا دار و مدار اللہ کی وحی پر ہے تو اس کے ہوتے ہوئے تم اپنے جذبات کا اظہار نہ کیا کرو بلکہ انتظار کیا کرو میرے محبوب کی لبکشائی میرے محبوب کی بات کا انتظار کیا کرو کیونکہ اگر رسول تمہارے پیچھے چلنا شروع کر دے گا تو تم مشکل میں پڑ جاؤ اور یہ بات جو میں عرض کرنا چاہتا تھا ولیکن اللہ حبابا ایلیکم الایمان لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لئے محبوب بنا دیا یہ بڑی قابل غور بات ہے پوری توجہ چاہتا ہوں دیکھئے باری طالعہ نے جملہ کیا فرمایا پہلے انہیں اس بات پر متوجہ کیا اور جان لو کہ اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے ایک بات اور یہ بات کر کے کہا اگر میرا رسول تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دے تو کیا ہوگا تو مشکل میں پڑ جاؤ گے آگے کیا کہنا چاہیے تھا آگے باری طالعہ کو یہ فرمانا چاہیے تھا لہٰذا تم رسول کو اپنے پیچھے نہ چلایا کرو بلکہ خود مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلا کرو یہی بات کہنی چاہیے دینا مگر یہ الفاظ باری طالعہ نے کہے نہیں ان لفظوں کو ہٹایا اور ان کی جگہ پر اسی سنس میں بلکن لیکن کا لفظ استعمال کر کے کہا حب بابا علیکم الایمان اللہ نے ایمان کو تمہارے لئے محبو بنا دیا ایمان کو یہاں ڈیفائن کیا جا رہا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ لوگو ایمان نام ہی مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چل رہے گا صحیح معلوم مومن وہ ہے جو آنکھیں بند کر کے میرے مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلتا جاتا ہے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لیتا ہے اور جو سیرت مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ کو اپنانے والا بن جاتا ہے فرمایا ایمان سلامت ہی اس لی کا رہا ہے ایمان نام ہی اس کی چیز کا ہے اور آج کی نشست میں تھوڑی دیر کے لیے آئیے چونکہ ابھی ہماری کافی ساری نشستیں جو پشلی گزری اس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عدب پر زیادہ گفتگو ہوئی آئیے آج آپ کو بتاؤں کہ دین کے اندر سیرت مصطفیٰ کا مقام کیا ہے جس کو قرآن یہاں ایمان سے تعبیر کر رہا ہے یاد رکھیں یہ ایک بڑا جملہ کہہ رہا ہے دوستانِ مکرم کل دین دین کا جو ڈھانچہ جو سپرکچر جو ظاہر نظر آتا ہے سارے کا سارا دین نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا یہ بات بڑی اہم ہے اور اس کو اچھی طرح سمجھیں کیونکہ بعض لوگوں کو یہ سم ٹائمز غلط فہمی پیدا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ صرف محبت اور عدب کی بات ہی جانتے ہیں سیرت کو یہ ماننے والے نہیں ہیں اور کچھ تو ایسے بھی ہیں وہ تو ہمیں کہتے ہیں نا سیرت ماننے والے نہیں ہیں اور کچھ سیرت کے واقعات ہم منکر ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس دین سارے کا سارا اللہ کی کتاب کا نام ہے جو قرآن آگیا بس وہ دین ہے اس کے علاوہ دین کسی اور چیز کا نام وہ کہتے ہیں نبی کی سیرت اور سنت کے حدیث کیا ہوگا بس قرآن کافی ہے قرآن ہی سارے کا سارا دین ہے آئیے میں سیرت کے بارے میں آپ کو عقیدہ بتاؤں کہ ہونا کیا چاہیے اور ہمارا عقیدہ ہے کیا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ لوگو دین کا کل جس سارا ظاہر جو نظر آتا ہے جو سٹرکچر اور ڈانچہ ہے کل کا کل دین نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا کتاب کا نام دین نہیں ہے یہ بات نوٹ کر لیں کتاب کا نام دین دین نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا ہے آپ کہیں گے کیا اس پر کوئی دلیل ہے تو بہت ساری دلیلیں ہیں خانی کہنے سے تو بات نہیں بنے گی دلیل بھی سنیں دیکھئے اگر نام صرف دین نام ہوتا کتاب کا تو آپ کو معلوم ہے اللہ رب والی جت نے کموں بیش کتنے نبی بیجے ایک معروف روایت کے مطابقے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر تشریف لائے اتنے انبیاء آئے اور ان میں سے اللہ تعالی نے کتابیں کتنوں کو عطا کی چار تو بڑی بڑی کتابیں ہیں کہ باری تعالی نے قرآن تورات انجیل اور زبور نازل فرمائی قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی اور زبور حضرت دعود علیہ السلام پر نازل کی گئی اس کے علاوہ کچھ انبیاء پر اور بھی چھوٹے موٹے صحیفیں اتریں جن کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے اور نبیوں پر بھی کچھ صحیفیں اتریں کچھ کتابیں آئیں اور ایک روایت کے مطابق کل اگر یہ ساری کتابیں ملانے تو یہ تین سو تیرہ مند تو بھئی نبی آئے ایک لاکھ اور چوبیس ہزار اور کتابیں ملیں صرف تین سو تیرہ کو تو معاذ اللہ استغفراللہ اگر دین سارے کا سارا کتاب کا نام ہے تو وہ نبی جن کو کتاب ہی کوئی نہیں دیگی معاذ اللہ کیا وہ بغیر دین کی آتے رہے ان کا اپنا دین کیا تھا اور جس امت کی طرف وہ آئے اس امت کا دین کیا ہوتا تھا کتاب تو آئی کوئی نہیں پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام آئے کوئی کتاب نہیں دیگی یکے بعد دیگرے کتنے نبی آتے رہے اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نہیں دیگی تو معاذ اللہ کیا ان کے ماننے والوں اور ان امتوں کا کوئی دین نہیں ہوتا تھا اور یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ بغیر دین کی آتے رہے تو بھئی ان کا دین کیا تھا ان کا دین قرآن نے بیان کیا کہ لوگو وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِنْ اِلَّا لِيُتَابِسْ لِلَّا فرمایا ہم رسولوں کو بیجتے یہ سنیے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان رسولوں کی اطاعت کی جائے ان کی پیر بھی کی جائے ان کے پیچھے پیچھے چلا جائے بس جو نبی اور حسول آتا وہ جو کچھ کر کے دکھاتا اللہ کی وحی اور حکم کے مطابق وہی اس کا اپنا دین بھی ہوتا اور وہی اس کی ماننے والوں کا دین ایک نبی دین کا عاملی پی کر لوگوں کے سامنے ہوتا بس وہ امت اس نبی کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھتی وہی اس امت کا دین بن جائے گا پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دین نبی کی صیرت اور سنت کا نام ہے تو باری طالع نے کتابی نازل کیوں کی کتابوں کا رول اور کردار کیا ہے یہ کتابوں کی ضرورت کیوں پڑی دوستان مکرنم شروع شروع میں بیاک وقت کئی کئی نبی اس زمین پر موجود ہوا کرتی تھی ہر نبی اپنے خاص قبیلے کے لیے گروہ کے لیے قوم کے لیے جماعت کے لیے نبی بن کے آتا کمیونیکیشن کے ذرائع اتنے جدید نہیں تھے اور ایتے ٹائم کئی کئی نبی اپنے خاص خاص گروہوں کی طرف نبوت کا پیغام لے کر آتا جیسے قرآن سے چند مثالیں اگر آپ کو بتاؤں تو جس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اسی دور میں حضرت لوت علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں جس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اسی دور میں حضرت حارون علیہ السلام بھی ہیں اسی دور میں حضرت شعب علیہ السلام بھی موجود ہیں تو بیاک وقت کئی کئی نبی موجود ہوتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں نبی ہوتے ہیں ہر نبی ایک خاص علاقے کے لیے نبی بن کے آتا اپنی قوم طبقے اور گروہ کے لیے نبی بن کے آتا اور وہ نبی جو کچھ کرتا وہ اس کے ماننے والوں کا دین گلتا جیسے ہی وہ نبی ظاہری طور پر پردہ فرماتا باری تعالیٰ اس کے چلے جانے کے بعد دوسرے نبی کو گئی دے اور قرآن کہتا ہے وَإِمْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَزِيرٍ لوگو آج تک کوئی قوم کوئی طبقہ کوئی گروہ ایسا نہیں گدرا کہ جس کی طرف میں نے کوئی در سنانے والا نہ بیچا ہر قوم اور طبقے کے لئے نبی آتا رہا جب ایک چلا جاتا دوسرا نبی آ جاتا تو عملی پیکر اور مارڈل لوگوں کے سامنے ہوتا ان کو سمجھ آتی کہ ہمارا دین کیا ہے مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب بعض جگہوں پر ایسے حالات آئے کہ جب ایک نبی ظاہری طور پر پردہ فرما جاتا تو کچھ وقت کے لئے لوگوں کے سامنے ظاہری طور پر کوئی نبی موجود نہ ہوتا درمیان میں گیپ آنا شروع ہوا جیسے ایک ہی مثال دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کم و بیش چھ سو سال بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رجلی اللہ علیہ درمیان میں کوئی نبی موجود نہیں ہے کوئی نبی ظاہری طور پر نہیں ہے تو اب سوال پیدا ہوا کہ بھی جب نبی پردہ فرما جائے گا تو پہلے تو وہ نبی جو کرتا تھا لوگوں کو سمجھ آتی تھی کہ ہمارا دین کیا ہے جب وہ نبی پردہ فرما جائے گا اور کئی سالوں تک بعد میں بھی اس کے ماننے والے آتے رہیں گے تو ان کو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے نبی کا دین کیا ہے ہم نے کیسے دین کو ماننا ہے تو باری طالع کیا کرتے اسی نبی کی صیرت اور سنت پر مشتمل کتاب آسمانوں سے نازل فرما دے ایک کتاب دے دیتے جو کتاب اسی نبی کی صیرت اور سنت پر مشتمل ہوگی تاکہ بعد میں آنے والوں کو پتا چلتا رہے کہ ہمارے نبی کا لائے ہوا دین کیا ہے جب کتاب آ جاتی لوگ اس کتاب کو دیکھ کر ان کو سمجھ آتی دین کیا ہے مگر جیسے ہی وقت گزردہ لوگ اس کتاب کو بدل دیتے اس میں تبدیلی کر دیتے اور آپ کو معلوم ہے کہ آج سوائے قرآن کے کوئی کتاب بھی اصلی شکل میں موجود جب کتاب بدل دی جاتی اس نبی کا لائے ہوا دین اس میں تبدیلی آ جاتی تو ضرورت پڑتی کہ آپ کسی دوسرے نبی کو بھی جاتے کی تجدید کرے باری تعالی کسی اور نبی کو بھیجتے وہ نبی آ کر دوبارہ اپنی صیرت اور سنت اور عمل کے ذریعے بتاتا کہ لوگو یہ جو تم نے تبدیلی کر دیا یہ اللہ کا دین نہیں اللہ کا دین وہ ہے جو تمہیں میں کر کے دکھا رہا حتیٰ کہ چلتے چلتے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آگیا آقا کی صیرت اور سنت کو اللہ رب العجت نے ہمارا دین قرار دیا اور فرمایا لوگو اب تمہارے لئے بہترین نبونہ اگر کوئی ہے تو میرے مصطفیٰ کی صیرت اور سنت فرمایا لوگو چوکچ میرا رسول تمہیں دے آنکھیں بند کر کے وہ لے لیا کرو اور جس بات سے منع فرمائے اس بات سے رک جائے گا کہیں فرمایا عطاعت دو ہے عطی اللہ و عطی الرسول اللہ کی بھی عطاعت کرو اور رسول کی بھی عطاعت کرو مگر خلاصہ یہ دیا کہ میں ہی جو تے رسول فقد عطا اللہ لوگو پس جس نے میرے مصطفیٰ کی عطاعت کر لی یوں سمجھو اللہ کی عطاعت ہوگی کیونکہ دین نبی کی صیرت اور سنت کا نام ہے مگر ایک وقت آنا تھا جب آقا نے بھی پردہ فرمانا تھا اب ضرورت تھی کہ جو قیامت تاک آقا کے عمت ہی آئیں گی ان کو کیسے خبر ملے گی کہ دین کیا ہے تو باری طالع نے آسمانوں سے اپنے مصطفیٰ کی صیرت اور سنت پر مجتمل کتاب نازل فرمائی جس کتاب کا نام دوستو قرآن ہے ایک صیرت مصطفیٰ کی وہ ہے جو دنیا کے لوگ آقا کے عمت ہی لکھتے ہیں اور ایک مصطفیٰ کی صیرت وہ ہے جو خود خدا نے دیکھے قرآن صیرت مصطفیٰ کی وہ کتاب ہے جو مصطفیٰ کی صیرت کی محافظ بن کر خدا نے آسمانوں سے دیکھے اور اگر کسی کو شک ہو کہ واقعی قرآن مصطفیٰ کی صیرت ہے تو یہ بات تو بڑی معروف ہے اور آپ نے سنی ہوگی کسی نے عم الممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ہمارے آقا کے اخلاق کیسے تھے جواب دیتی ہیں کانا خلقہ القرآن اے پوچھنے والے کیا تو نے قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا یہ سارے کا سارا قرآن مصطفیٰ کی عداؤں کا نام ہے اور پھر قیامت تک اب چونکہ نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو رہا تھا کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش نہ تھی تو یہ جو مصطفیٰ کی صیرت کی محافظ بن کر کتاب آئی اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے لی کہا لوگو باقی کتابیں تو بدلتی رہیں مگر اب یہ جو میرے مصطفیٰ کی صیرت کی محافظ بن کر کتاب آئی ہے اب رہتی دنیا تاک کسی کو اس میں تبدیلی کرنے کی کبھی جرد نہیں بسکتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ایک ذکر کو نازل کیا اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں محافظ خود خدا بن گیا اب قیامت تک مصطفیٰ کے لائے بے اس دین میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا مگر ایمان افروز یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ بات پایا تکمیل تک پہن جائے کہ قرآن واقعی صیرت مصطفیٰ کی کتاب ہے اس پر قرآن سے آج ایک دلیل دینا چاہ رہا ہے قرآن پاک کی ایک صورت ہے صورہ مائدہ پانچویں صورت ہے قرآن پاک کی بڑی دلچسپ بات ہے آپ سنیں گے آپ کے ایمان پر ایک بہار آ جائے گا پانچویں صورت اور یہ صورت وہ ہے جو سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں شمار کی جاتی ہے اس صورت کا نزول سولہ ہدیبیہ کے وقت سے شروع ہوا اور سولہ ہدیبیہ ہوئی تھی چھے ہجری آقا کو مکہ سے ہجرت کیے ہوئے چھے برس ہو چکے تھے جب اس صورہ مبارکہ کا نزول شروع ہوا اور آخری وقت تاکہ یہ صورت تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوتی اور اس بات پر دلیل یہ ہے کہ اس صورہ مبارکہ میں وہ آیت کریمہ ہے جس میں باری طالعہ نے علشاد فرمایا فرمایا کہ پیارے آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لئے مکمل کرتا یہ آیت خود سورہ مبارکہ اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے آغاز میں شروع میں باری طالعہ نے وضو کرنے کا حکم دیا وضو کا حکم جو ہے جو فرمایا 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 ایمان والو جب تم نماز کے لئے اٹھو نماز کا ارادہ کرو تو آپ نے چہروں کو دولیا کرو آپ نے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دولیا کرو آپ نے سروں کا مسا اور آپ نے پاؤں کو دولیا کرو یہ وضو کا حکم اس سورہ مبارکہ کے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ایک سوال کا جواب دیں کہ آپ کو معلوم ہے نماز کب فرض ہوئی تھی کوئی ہے یاد بھئی ایک معروف روایت کے مطابق میرے آقا جب میراج پر گئے تھے تو میراج کی رات نماز دوفے میں ملی تھی اتنا تو یاد ہے نا میراج کی شخص نماز باری طالعہ نے اپنے محبوب کو آتا کی اور میراج کب ہوئی تھی اگر لیٹس جو سب سے آخر پر دلالت کرنے والی روایت ہے وہ بھی لے لیں تو وہ نبوت کا دسمہ سال بنتا ہے ورنہ اس سے پہلے کی روایات بھی ملتی ہیں نبوت کے دسمہ سال کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آقا نے مکہ سے ہجرت نہیں کی تھی ہجرت سے ابھی تین سال پہلے نماز فرض ہو چکی تھی نماز پڑی جاتی تھی سوال بڑا انٹریسٹنگ ہے نماز فرض ہوئی نبوت کے دسمہ سال اور وضو کا حکم قرآن میں کب آیا اگر سورہ مائدہ کے بلکل آغاز نہیں باری طالعہ نے وہ حکم بیجا ہو تو تب بھی کب آیا ہوگا چھے ہجری میں درمیان میں کتنے سال کا گیپ بنتا ہے بھئی چھے سال ہجرت کے اور تین سال مکی دور کے کیونکہ تیرہ سال بعد ہجرت کی تھی نا تو تین سال یہ ملالیں تو کل کتنے سال بن گئے نو سال تو نماز فرض نو سال پہلے ہوئی اور وضو کا حکم باری طالعہ نے نو سال بعد نازل فرمایا تو سوال پیدا ہوگا کہ معاذ اللہ وہ جو نو سال تک نمازیں پڑی جاتی رہیں کیا وہ بغیر وضو کے ہوتی تھی بھئی وضو کا حکم تو آیا کوئی نہیں قرآن میں تو کیا بغیر وضو کے نمازیں ہوتی تھی اور یہ ممکن نہیں ہے کہ نماز بغیر وضو کے ہوتی رہی ایسا ہو سکتا ہے ارے نماز تو کیا وضو کا تصور تو اس وقت بھی موجود تھا جب عمر فاروق ابھی چالیس میں مسلمان تھی ننگی تنوار لے کے جا رہے ہیں کوئی راستے میں ملا پوچھا عمر کدھر جا رہے ہو جواب دیتے ہیں معاذ اللہ اسلام اور بانی اسلام کا خاتمہ کرنے جا رہا ہے جواب دیا کہ عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں وہیں سے پلٹے بہن کے دروازے پر پہنچے جب دروازے کے قریب ہوئے تو اندر سے قرآن پڑے جانے کی آواز آ رہی تھی دس تک دی دروازہ کھلا عمر نے جاتے ہی بہن اور بہنوئی کو مارنا بھی اتنا شروع کر دیا جب مار مار کے تھکے اور پھر بھی بہن کی زبان سے الفاظ سنیں کہ عمر مار مار کے جان بھی نکال دو لے کر محمد عربی کا دین ہماری روحوں سے نہیں نکل سکتا تلوار گر گئی دل پسیج گیا اور عرض کرنے لگے کہ بہن ذرا لا کے مجھے سناو تو صحیح کی تم کیا پڑ رہے تھے جواب دیتی ہے کہ عمر ایسے نہیں جو پہلے طہارت حاصل کر گیا تو کیا وضو کا کنسپٹ تھا یا نہیں ہوگا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکم تو وضو کا آیا نہیں تھا وضو ہوتا کیسے تھے ایک ہی اس کا جواب ملے گا کہ صحابہ اکرام شروع سے لے کر وضو کے اکم کے نازل ہونے تک وضو کرتے رہے مگر کیسے مصطفیٰ کو تک تک کے وضو کرتے رہے جو کچھ میرے آقا کرتے صحابہ اکرام بھی وہی کرتے ان کا وضو ہوتا چلا جاتا مگر نو سال بعد باری تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ آئی تو یہ میرے مصطفیٰ کو تک تک کے وضو کر رہے ہیں ارے وہ جو قیامت تک آئیں گے ان کو کیسے پتا چلے گا کہ نبی وضو کیسے کرتا تھا لہٰذا نو سال بعد باری تعالیٰ نے مصطفیٰ کی اسی صیرت کو آسمانوں سے قرآن کی شکل میں نادل پر باتے اس کو قرآن کا حصہ بنا دی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگو قرآن حقیقت میں مصطفیٰ کی صیرت کا محافظ بن کر آیا دین کیا ہے دین نام ہی مصطفیٰ کی صیرت اور صلت کا اس کے علاوہ دین کسی اور چیز کا نام آپ نماز کو لے لیں روزے کو لے لیں حج کو لے لیں کسی عمل کو لے لیں اللہ کے کسی حکم پر اس وقت تک عمل کرنا ممکن نہیں ہے جب تک مصطفیٰ کی صیرت نماز پہلا رکن ہے باری تعالیٰ نے حکم دیا نماز قائم کرو مگر پورے قرآن کو پڑھے کہیں نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن میں بیان نہیں ہوں صحابہ اکرام نے پوچھا آقا کیسے نماز پڑھے میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا انتظار کرو اگلی وحی میں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا نہیں بس یہ کی جواب دیا فرمایا سلو کمار آئی تو بودی و سلی کہا میرے غلاموں بس میں جو ہوں مجھے دیکھو جو کچھ میں کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہوں تم بھی کرتے چلے جاؤ تمہاری نماز آدھات ہوتی چلی جائے دین نام ہے مصطفیٰ کی سیرت اور سنت کا میرے آقا جو تمہیں سے کہتے ہیں وہی دین بن جاتا ہے حج کی فرضیت کا حکم آیا میرے آقا نے بتایا لوگوں تم پر حج کرنا فرض ہے ایک صحابی سامنے آیا آخر عرض کرنے لگے آقا کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے میرے آقا نے اپنا چہرہ پھیر دیا وہ پلٹ کے پھر سامنے آیا پھر سوال کیا آقا کیا حج ہر سال کرنا فرض ہے میرے آقا نے پھر چہرہ پھیر دیا پھر تیسری بار پلٹ کے سامنے آیا جب پھر وہی سوال کیا تو میرے آقا جلال میں آگئے فرمانے لگے لو کل تو نام اے پوچھنے والے سنو اگر مصطفیٰ اپنی زبان سے ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تمہارے لئے حد کرنا فرمایا زیادہ سوال نہ کیا کرو بس جتنی بات میں کہوں اتنی لیلی آقا تو دین نام ہی جو نبی زبان سے کہہ دے یا جو کر کے دکھا دے بس وہی دین ہے اس کے علاوہ دین کسی اور چیز کا نام نہیں ہے تو دین کا سارا ڈانچا اور سٹرکچر جو کچھ ظاہر دین کا نظر آتا ہے وہ نام مصطفیٰ کی صیرت اور سنت کا ہے مگر یاد رکھو دین کی روح اور جان اگر ہے تو وہ کمری والے آقا کی محبت اور عدب انٹ کر رہا ہوں تاکہ صرف ایک ہی مضمون نہ رہے اصل پیغام بھی آپ لوگ لے کے جائیں دوستو یہ صیرت پر عمل کرنا فائدہ تب دیکھا جب مصطفیٰ کی محبت اور عدب پہلے دل میں ہوئی اصل ایمان نبی کی محبت اور عدب ہے جب اصل ایمان آ جائے تو جتنا صیرت پر عمل کرے گا دین کا پیروکار بنے گا بس اس کا ایمان اتنا ہی چمکتا چلا جائے گا اس کا ایمان اتنا ہی نکھرتا چلا جائے گا ایمان بلانسے بلانسے ہوتا چلا جائے گا لیکن اگر اصل ایمان نہیں آقا کی محبت اور عدب نہیں ہے تو لاکھ دین دین کی رٹ لگاتے رہیں نمازیں پڑھتے رہیں روزے رکھتے رہیں کوئی عمل بھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا اس لیے منحاجن قرآن کا پیغام یہ ہے کہ لوگو آؤ پہلے مصطفیٰ کی محبت اور عدب کے چراغ اپنے سینوں میں روشن کرو پھر مصطفیٰ کی صیرت اور سنت کو اپناؤ مصطفیٰ کی صیرت اور صورت کو اپنا اوڑنا اور بچھونا بناؤ پھر مصطفیٰ کے دامن سیرت کو تھامو تو انشاءاللہ اس زندگی میں بھی کامیابی ہوگی آخرت میں بھی کامیابی ہمارے قدم جونے گی اور اگر اس تصور کو سمجھ کر صحیح معنوں میں دامن رسالت تک رسائی حاصل نہ کی گئی تو گمراہی ہوگی کبھی کامیابی ہمارا مقدر نہیں بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم نے جو کچھ کہا صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر ایمان لانے کی اور آقا کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالتے ہوئے آقا کی سیرتے تیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے